اسلام علیکم بیور عمران خان کے پاس یہ اب کل سے جب پی ڈی ایم کا دھڑن تختہ ہوا ہے اس کے بعد عمران کو اب ریلیکس ہو کر اپنے کام کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جو کام اس نے کل کرنا تھا وہ آج ہی کر لیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ عمران خان کو سخت سے سخت فیصلے لینے چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں قوم تب ہی صدرے گی جب اس کے لیے سختی اور گرمی دونوں چیزوں سے وہ گزرے گی تو تب وہ بھی اپنے آپ کو اگلے دن محسوس کریں گے کہ ہم آج اچھے ہیں اور اگر پہلے دن سے ہی انہیں سہولتیں مل رہی ہیں اور جو بیکار ہیں تو پھر وہ اسی سہولت میں پڑے رہیں گے ان کے لیے سختی آئے گی نہیں اور ان کے لیے اچھے دن آئیں گے نہیں کیونکہ بگڑے ہوئے کو صدارنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اس پہ تھوڑا سا ہاتھ سخت رکھا جائے اور اسے سیدھے راستے پہ لانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ ہمیں ہمارے جو حکمران ہیں انہیں عمل در عمل انہوں نے کروانا ہے عام عوام میں سے کوئی آدمی بھی اٹھ کے نہیں یہ کہے گا کہ میں جاتا ہوں اور میں جا کے ان کو سیدھا کرتا ہوں میرا اور ایک تھرڈ پرسنٹ کا کوئی اس چیز سے کنسر نہیں کہ ہم ایمپلیمنٹ کروائیں یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اب عمران خان کے پاس یہ دوسری اننگز شروع ہو چکی ہے اور دوسری اننگز میں آپ نے جو بھی ہے اس کا اچھا ریزلٹ لینا ہے اگر آپ پہلی اننگز میں کوئی کمزوریاں تھیں تو اس کو اس اننگز میں آپ کو کور کریں اور اپنے آپ کو ثابت کریں کہ اب ہم وننگ پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ ہماری دوسری اننگز جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جائے ہمیں اور صدارتی نظام کی طرف اگر کسی طرح بھی کوئی ریفرینڈم کانون سازی کی جائے اور اس طرف نظام کو لے کے جائے جائے تو آنے والے آئندہ وقتوں میں ہمارے لئے اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اس کے ساتھ تھے جو صحفی اس ٹینگ چوروں کے ساتھ ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا جنہوں نے ملک کو نقصان دیا جو ملک کے لیے دشمن کو فائدہ پوچانے کے لیے اپنے تھوڑے سے بیانیے کی بات کر کے ہمیں نقصان پوچا رہے ہیں ان کا حساب کون مانگے گا کس طرح مانگے گا یہ تو یہ تو ان کے فیور میں کئی بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اب جیسے کل میں پروگرام سن رہا تھا ایک جگہ تو وہاں پہ حامد میر جعوید لطیف سے پوری بات نہیں اس کی نہ ویڈیو دکھا رہے ہیں نہ پوری بات اس کی کر رہے ہیں اچھا جی جعوید لطیف صاحب آپ نے کیا کہا تھا وہ جہاں پر اس نے بنگلہ دیش کا نام لیا وہاں تک انہوں نے ویڈیو چلائی نہیں دو دفعہ نہ ویڈیو چلائی نہ اس کی گفتگو چلائی اور نہ ہی اس چیز کا اس سے جواب لیا کہ تم نے بنگلہ دیش کا نام لیا کس زمرے میں لیا اس کی لوجک کو ہمیں بتاؤ تاکہ عوام کو پتا لگے کہ تم دانشور ہو گئے ہو کیونکہ ظاہر ہے بندہ جب کھاتا پیتا ہو جاتا ہے جب وہ لوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ جنہ دیکھا دانے ہونا دیکھے کملے بھی سیانے ایک کملے بھی ہونا سیانے ہو گئے ہیں یعنی چور ڈکے جو ہیں وہ اب سمجھدار بن گئے ہیں اور ہمیں اب یہ سمجھانا شروع ہو جائیں گے کہ بھئی جو میں نے کہا تھا اس کا زو مینے میں یہ مطلب تھا اور جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں یعنی عوام جو ہے وہ بے وکوف ہیں اور یہ جو ہیں یہ یہ چور چکے جو ہیں یہ دانشور ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ بھئی ہم صحیح کہہ رہے تھے ہماری بات کا یہ مطلب تھا بات کا مطلب جو بھی ہے عوام ہی کوٹ میں اس کو مت لے کے جائیں اس کو اور بڑا سیاسی ڈیڈر مت بنائیں اس کو عوام کے حال پہ چھوڑ دیں کہ عوام اس سے حساب لے جس سے عوام حساب لے گی وہ میرا خیال ہے اس سے برا حساب کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا اب یہ بار بار پی پی سے پیپس پارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اسصیفے دیں پھئی وہ تو اس ٹائم حکومت جو بھی ہو رہی ہے چاہے وہ عمران خان کی ہے یا پیپس پارٹی کی ہے جو بھی ہے وہ ایک حکومت کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور ان کے پاس کچھ نہ کچھ اختیارات ہیں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے بلکہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں چلیں گے اور جے یو آئی مولانا کے کہنے پر وہ ان کے پیچھے چل کے ان کو اسصیفہ دیں گے اور اپنے ہاتھ پر خود ہی کو لاری ماریں گے یہ ناممکن ہے اور میری درخواست ہے نون لیگ کے ان لوگوں سے جو اس حکمران بقول مریم نواز کے کہ ہم حکمران خاندان ہیں ان حکمران خاندانوں سے نون لیگ والے جان چھڑا لیں تو یہ ایک بہت اچھے لوگوں کی پارٹی بن سکتی ہے اور آئندہ بھی یہ زندہ رہ سکتی ہے اگر یہ انہی حکمران خاندانوں کے پیچھے لگے رہے تو پھر ان کا زوال یہ ہے یہ دن بہ دن نیچے ہی آئیں گے اوپر کی طرف کبھی نہیں جا سکتے میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ ایک چور چکا جائے وہ ساری زندگی بندے اپنے آپ کو کہے کہ میں بڑا موتبر ہوں اور میں بڑا اچھا ہوں چور کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ڈاکو کبھی اچھا نہیں ہو سکتا چاہے وہ کتنوں کا بھلا کرتا ہو کتنوں کو کھانا کھلاتا ہو اب یہ ملک ریاض ہے یہ کہتا ہے کہ جی میں اتنے کھانے کھلاتا ہوں اتنے اسپطال بنائے ہیں اتنے میرے لنگر کھانے چل رہے ہیں بھئی تم نے لوٹ کے لوٹ کے کھلایا ہے نا یا تو کہو کہ میں نے کبھی کسی کو لوٹا نہیں ہے پھر تو آپ کی بات ہے ہینڈر پرسنٹ سے ہی ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے کمائے اور جو بقول اس کے ملک ریاض کے اور فائلیں چلتی ہیں آپ بھی لگا لیں یعنی وہ دوسرے کو بھی ترغیب دے رہا ہے یہ ہمارے ملک کے وی آئی پی ہمیں نے وی آئی پی کہتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں دیکھ لیں کہ کوئی کسی ٹی وی پہ کوئی بھی نہیں بولتا اس لیے نہیں بولتا کہ ان لوگوں کو عوام نے وی آئی پی بنا لیا ہے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ کو دوسری ویڈیو میں کچھ مزید معلومات دوں گا وآخر دانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ